نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواگت ہے آپ کا ایم ایچ ون نیوز میں جن پولس کرمیوں کے ہاتھ میں لوگوں کی سرکشہ کا ذمہ ہے اگر وہی پولس لوگوں کو لوٹنے لگ جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے یمونہ نگر میں بھی سرکشہ کی ذمہ داری سنبھل رہے پولس کرمیوں پر بھی کچھ اسی طرح کا عروپ لگا ہے ڈائل 112 پر تینات تین پولس کرمی نے ایک شخص سے قریب سات لاکھ روپے کی لوٹ کر لی جی ہاں یمونہ نگر کی ہم بات کر رہے ہیں یمونہ نگر میں ڈائل 112 پر تینات پولس کرمیوں کے خلاف شکایت آئی ہے کہ یوجنا بدھ طریقے سے انہوں نے ہیمانچل نوازی ایک ویقتی کے ساتھ لوٹ کی ہے شکایت میں پاوٹا ساہید کے رہنے والے انیل نے بتایا کہ اس کا ہیمانچل میں ایک ہوتیل اور کالج ہے جس کے فرنیچر خریدنے کے لیے وہے سات لاکھ روپے لے کر اپنی کار سے یمونہ نگر کی طرف جا رہے ہیں راستے میں پرطاپ نگر کے بعد اسے ایک یوک نے لفٹ مانگی اس نے سٹوڈنٹ سمجھ کر اسے بیٹھا لیا کچھ دیر بعد یوک نے پانی پینے کے لیے کار رکھوائی اور پھر سے وہے چل پڑے لیکن تھوڑی دیر بعد جہاں تھوڑی دیر بعد موبائل نیٹورک کا بہانہ بنا کر اس یوک نے پھر سے کار کو روکا اس نے ایک فون کال کی چند سیکنڈ میں وہاں پر ڈائل 112 پہنچی اس میں تین پولیس کرمیں پولیس وردی میں اور ایک سادی وردی میں تینات تھے وہیں انیل کی مانے تو پانچوں نے مل کر اس کی کار کی تلاشی لی اور اس کی کار میں بیگ میں رکھے سات لاکھ کیش لے کر وہاں سے فرار ہو گئے وہیں شکایت کرتا ہے ماملے کے شکایت پرطاپ نگر تھانا پولیس کو دی ہے ایس ایچو راکیش رانہ نے بتایا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے مکھے آروپی اور اس کے ساتھ ہی ابھی فرار ہیں لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے افتار کر لیا جائے گا اور اس پورے معاملے میں بڑا خلاصہ بھی کیا جائے گا یہ کا نیل نام کا ویکتی ہے جو پونٹا صاحب کرنے والا ہے وہاں پہ اس کا کولچ آئے کہ اس نے ہوتے لے رکھا کرائے پر تو یہ کر رہا کہ میں کل فرنیچر لینے کے لیے ہونے گر آیا تھا اور میں سات لاکھ روپے اور دو بلینک چیک کیری کر رہا تھا تو کھیجراباد کی نجدیک آکے ایک ویکتی نے مجھے لیفٹ لی ہے اور اس کو میں نے گارڈیاں بٹھا لیا توڑی کچھ جا کے اس نے گارڈی کو رکھوایا کہ مجھے کوئی میل بغیرہ کرنی ہے تو جیسے ہی وہ میل بغیرہ کرنے لگا دوران پیچھے سے کوئی کولچ کی آر وی آتی ہے اور اس میں سے تین ملاجم اور ایک سیول میں ویکتی اترتا ہے اس کی گارڈی کی تلاشی لیتے ہیں تلاشی لینے کے دوران وہ میرا جو جس میں پیسے تھے پیمنت تھی وہ اور اس لڑکے کو جو گارڈی میں بٹھا تھا اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے اور میری گارڈی کی چاپی لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ابھی معاملے میں پوسٹاس میں اپنے ای آر وی کا پتہ انہوں نے نمبر دیا تھا ہمارے کو جو اس میں ہم نے گارڈی کو ہوئی کبجہ میں لے لیا اور تین ملاجم جو ہمارے اس کے تھے اس میں نوال پائے گئے ہیں ان کو ہم نے اراسیت میں لے لیا ہمارے سمباداتا سریندر مہتا ہمارے ساتھ اس خبر پر لائب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سریندر اس معاملے میں ابھی تک کیا کارنوائی کی ہے کیا آپ ڈیٹ مل پارا اس خبر کو لے کر بلکل معاملہ بہت گمبیر ہے اور جس طرح کی گمبیرتہ ہے اسی طریقے سے پولیس حدیق شک نے بھی سخت کارنوائی کے عدیش دیئے تھے اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تین ملاجم تھے پولیس کنمچاری تھے ایک سو بارہ پر تینا تھے انہیں ترنت حراست میں لیا گیا اور ان کے ساتھ تین سے چار لوگ اور تھے ان کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں معاملہ چھوکی کافی کمبیر ہے اور اس لیے جو الگ الگ ٹیمیں ہیں پولیس بھی واقعی پولیس کے جو گریشتہ دکاری ہیں اس نے ایک تین تیپ ٹیمیں جیاز کر دی گئی ہیں اور وہ ٹیمیں لگا تار ان دبش دے رہی ہیں وہ جو تین سے چار لوگ اور جڑے ہوئے تھے ان پولیس کرمچاریوں کے ساتھ ان کی گرفتاری کے پریاس کیے جا رہے ہیں کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ان کا ریمانٹ لیا جائے تینوں پولیس کرمچاریوں کو اور اور ریمانٹ کے دوران یہ پیسے کی برامتگی ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی پتہ کیا جائے گا کہ یہ ہے لوگ اس سے پہلے بھی کیا کسی واردہ کو انجام دے چکے ہیں جی سرندر اس میں ایک اور بڑا سوال یہاں پر یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فرضی پولیس والے یہ بن کر اس طرح کی لوٹ کو انجام دیتے تھے اور پھر جانچ کرنے کے نام پر چیکنگ کرنے کے نام پر جو بھی گاڑی میں رکھا ہوا سامان ہو یا پھر بیگ ہو اسے لوٹ کر لے جاتے تھے ان کا پورا نیکسس ہے بلکل ابھی جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے تین جو گرفتار ہوئے ہیں یہ پولیس کرمچاری تھے اور جو سرکاری گاڑی ہے پولیس کی ایک سوٹ پارہ نمبر اسی پہ تینات تھے اور اُن میں تینوں کی شناکت بھی کر دی ہے اور جو شکایت چکتا ہے اس میں اور ہو سکتا ہے یہ لمبے سمجھ سے یہ کام کر رہے ہو لوگوں سے اس طرح کی عوید بچھولی کر رہے ہو ابھی ساری چیزیں کھلاسہ ہوگا پولیس جو ریمارڈ لے ریا اس کے بعد سرکار لگاتار یہ کہتی ہے کہ ایک سو بارہا اگر کوئی بھی اگر کال کرتا ہے اس نمبر پر تو ترند پولیس پندھرہ منٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے بلکہ پندھرہ منٹ سے بھی پہلے پہنچنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لوگوں کی سرکشہ کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن اگر پولیس کرمی ہی اس طرح کا کام کریں گے لوگوں کی جانچ کے نام پر چیکنگ کے نام پر پیسے لوٹیں گے ایک پورا ان کا نیکسس سامنے آئے گا تو کام کیسے چلے گا کیا جو ویقتی ہے جو پرادیش کے لوگ ہیں کیا وہ پولیس کرمیوں پر ایسے بھروسہ کر پائیں گے بلکل یہ کافی گمدیر معاملہ ہے کافی سنگین معاملہ ہے اسی لیے پولیس عدیق شاک موحید ہانڈا نے بلکل اس میں تطورتہ دکھائی ہے اور سخت تاروائی کے عدیش دیئے تھے ترنت گرفتاری کی گئی یہ ہے بہت سنگین معاملہ ہے چونکہ یہ معاملہ ہے تھانا کھجراباد سے جڑوا ہوا اور وہ علاقہ کافی سنسان ہے جنگل والا علاقہ ہے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں سامنے بعد میں آئیں گی کہ یہ کافی پہلے سے اس طرح کے کام کر رہے ہو کافی لوگوں کو لوٹ بھی لیا ہو یہ چیزیں ریمانڈ میں گرفتاری ہوئی ہے ریمانڈ ہونا ہے اس کے بعد پتہ لگیں گی لیکن یہ ہے بہت بڑا معاملہ ہے چونکہ 112 پر بروسہ کیا جاتا ہے 112 جیسے کسی کو دکھت ہوتی ہے ترنت 112 پر کال کرتا ہے اور 112 والے ہی اگر اگر لوٹ بارٹ کرتے ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے لوگوں پر جو بروسہ ہے وہ کتنا قائم رہے گا اس لئے پولیس سے دکھشک ہے دیش پر یہ تینوں گرفتار کیے گئے ہیں اس لئے دالت میں پیش کیا جانا ہے ریمانڈ لیا جانا ہے اور باقی چیزیں موسیقی